جی اسلام علیکم آج جہاں ہم نے بابا اور دودھوی سوسائٹی جہاں ہماری اس میں ہم نے ایک پروگرام اقبال کی فکر کے حوالے سے جہاں وارگنیز کیا تھا اور آج ہمارے بڑے سادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جہاں نا وہ شہیر سیال بھی موجود ہیں اور جعوید اقبال صاحب کے جو فرزند ہیں علامہ اقبال کے پوتے جناب ڈاکٹر منی اقبال صاحب وہ بھی موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ان سے جہاں نا وہ کمنٹس لیں کہ انہوں نے آج کی ہماری جو سوسائٹی کے جو ہماری چھوٹے سی کاوش تھی ہم طالبہ کی انہیں نے اس کو کیسا پایا تو جناب محترم جعوید اقبال صاحب کے فرزند اسلام علیکم پہلی بات تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا وقاس صاحب کا اور دوسرے اپنے بھائیوں کا جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل کا نکات کیا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور مجھے اس بات پر بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس ادارے کا نام جو ہے وہ اردو سے منصوب ہے میں تو زبان اردو کا بہت بڑا مدہ ہوں میں تو اگرچہ میرا ڈومیسائل پنجاب کا ہے میں تو اپنی مادری زبان اردو کو ہی سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسلام ہمارے ایک جوڑنے کا طریقہ ہے ایک زنجیر ہے جو کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کو اکٹھا جوڑتی ہے اسی طرح جو دوسری چیز ہمارے قومی تشخص کی نشانی ہے اور ہونی چاہیے وہ زبان اردو ہے ہمیں ہر جگہ پر پاکستان میں ہر ادارے میں ہر محفل میں ہر موقع پر اردو زبان کو فروغ دینا چاہیے اردو بولنی چاہیے سرکاری سطح پہ بھی جیسا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ حکومت پاکستان اب ہر جگہ اردو زبان کا استعمال کرے گی میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو منوان اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قومی زبان پر میں تو اپنی قومی زبان پر بہت فخر کرتا ہوں ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنی قومی زبان پر فخر کریں اور اس کو جہاں پہ بھی ہو سکے استعمال کریں حضرت علامہ اگرچہ پنجابی تھے انہوں نے بھی اردو زبان کی سیلیکشن کی اپنی شائری کے لیے برے صغیر کے لوگوں کے لیے اور فارسی کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسی طرح اردو زبان قائد اعظم نے اپنائی اور قائد اعظم نے اس کو پاکستان کی قومی زبان بنایا تو سب سے پہلی بات تو میں خوش ہوں اور میں ممنون ہوں کہ یہ اس ادارے میں یہ مجلس ہوئی اور اس ادارے کا نام اردو زبان سے منصوب ہے اور اس کے بعد میں آج کی مجلس اور اس تنظیم کا شکر گزار ہوں بابا اردو کے نام سے جو منصوب ہے اور مجھے توقع ہے اور امید ہے کہ اپنا کام ہم اسی طرح جاریوں ساری رکھیں گے جس طرح آج انہوں نے یہ مجلس کی اور اردو زبان کی مزید ترقی اور فروغ کے لیے کوشہ رہیں گے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان پائندہ واد بہت شکریہ جنب